بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ زیادہ کر آج کل صبح و دیڑ سے اٹھتے ہیں صبح و دیڑ سے اٹھنے میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ انسان اور رزق ہو دیتا ہے اپنا تو کوشش کریں کہ نماز پڑھیں فجر کی اور اس کے بعد یہ اگر وظیفہ کریں گے تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا برکتیں بھی نصیب ہوں گی تو وظیفہ کیا ہے دوستو آپ نے فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں تو وہ ایسا کرے کہ فجر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ درود پاک پہلے پڑے اور درمیان میں سو مرتبہ صورت فاتحہ اس کو ورد کرے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہیں صورت فاتحہ میں یعنی کہ جب آپ صورت شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب صورت ختم ہو جائے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ الحمدو شریف سے پڑھنے سے پہلے آپ نے لازمی پڑھنی ہے سو مرتبہ اس طرح صورت فاتحہ پڑھی جائے گی تو سو مرتبہ جب صورت فاتحہ مکمل ہو جائے پھر آپ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس سے صورت مبارکہ کے وسیلے سے اپنے رزق کی برکت کی دعا کریں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا آپ کے لئے آسانی فرمائے گا ایمان عطا فرمائے گا اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں تو آپ وہ لازمی اس عمل کو کریں کیونکہ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت دے رزق میں برکتیں دے تو رزق میں اس چیز سے اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ پھر اس کو پڑھنا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے ایک چیز سے اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کو بار بار کرتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے ضرور پسند آئے گی اور آپ اس وظیفے پر لازمی عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز بہت شکریہ آپ کا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ